موسیقی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے وے فورڈ مسلمانوں کو کیا بتایا ہے دنیا سے کنیکٹڈ رہنے کا اگر اسے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو اسلامی ہسٹری اور کلچر جن لوگوں نے پڑھی ہوئے ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ گولڈن ایج آف اسلام یا اسلامی گولڈن ایج کس طور کو کہا جاتا ہے میں اگر آپ کو exactly بتاؤں تو یہ last کرتا ہے from 8th century to the 14th century اور اباسیوں کی حکومت تھی اور خاص طور پر خلیفہ حارون الرشید جو تھے انہوں نے ایک house of wisdom بنایا تھا جس میں انہوں نے بغداد میں جتنے لوگ موجود تھے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ جو کسی بھی علم پر دسترس رکھتے تھے اور اس پر research کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان کے لیے ایک جگہ بنا دی کہ آپ یہاں آئیں آپ لوگ کو ہم pay کریں گی یعنی government pay کرے گی state pay کرے گی for the people who are experts in their fields اور وہ آگے research کرنا چاہتے ہیں نتیجہ کیا ہوا کہ بغداد، سپین یہ سارے علاقے hub بن گئے knowledge کا اس قدر کتابیں لکھی گئیں اس قدر libraries یہاں موجود تھیں کہ اگر آپ اس history میں جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مسلمانوں نے کون سی field تھی جس پہ research نہیں کی اور اپنے اثرات نہیں چھوڑے اگر ایک چھوٹی سی list میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کون کون سے concepts develop ہوئے اور کس کس field میں develop ہوئے تو آپ سمجھیں law, theology, theology یعنی religion کی ہر شکل religion کے انڈر جو جو discussion آ سکتی ہے اس سب کو theology کہتے ہیں philosophy, mathematics, healthcare, surgery, medicine اس کے علاوہ natural sciences, engineering, social sciences, commerce and travel, art and culture اور یہ سب اتنی زبانوں میں translate ہوا کہ جب وہاں پر battles ہوئیں اور libraries destroyed ہو گئیں اس کے بعد بھی ان کو کسی نہ کسی شکل میں کیونکہ یہ موجود تھیں translations میں تو 19th century میں یہ دوبارہ سے دنیا پر منظر عام پہ آئیں لیکن اس دفعہ Islamic world میں نہیں West میں جی ہاں کیونکہ خلیفہ حارون الرشید نے اس وقت یہ کوئی dichotomy یا یہ کوئی division line نہیں لگائی تھی کہ صرف مسلمان یہاں آکے ہی کام کریں گے مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے اور وہ اپنی اپنی زبانوں میں کام کرتے رہے جو زیادہ کام Arabic میں تھا اس کو بعد میں Hebrew میں بھی translate کیا گیا جو کہ یہودیوں کی language ہے ان کی جو کتاب ہے تورات وہ اسی language میں اتری تھی تو وہ کئی زبانوں میں کیونکہ translated تھا وہ knowledge اور وہ 19th century تک دوبارہ سے accomplish کر لیا West نے تو وہ آج جو دنیا میں science اور technology کا دور ہے آپ یوں سمجھے کہ ہم اس راستے سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ وہ جو ہماری golden age تھی وہ ختم ہو گئی اور ہماری کیوی research اور ہمارے علوم و فنون کو adopt کر لیا West نے اسی لئے علامہ اقبال کہتے ہیں reconstruction of religious thought of Islam میں کہ آپ کو تحقیق مستقل کرنی پڑے گی تحقیق اور اجتہاد research کے بغیر اور consensus کے بغیر آپ اگر سارا knowledge بھی رکھتے ہو کسی چیز کے بارے میں تب بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کیوں کیونکہ اگر آپ صرف follow کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ذہن کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو research کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اسلام کا جو ایک رکن چھٹا رکن غالباً اجتہاد کو کہا گیا ہے وہ اس لئے کہا گیا ہے کہ جن معاملوں میں قرآن اور حدیث میں ہدایات موجود نہیں ہیں آپ خود بیٹھیں اور سوچے سمجھیں اور یہ کون کرتے ہیں یہ علماء کرتے ہیں یہ علماء کا کام ہے اجتہاد کرنا اب دنیا بہت change ہو گئی ہے social media کی example لے لیں شاید کسی دور میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس طریقے سے بھی دنیایں آپس میں communicate کریں گی چاند تک جایا جائے گا مارس پہ جانے کی بات ہوگی اب جب اتنے زیادہ cultures ایک دوسرے سے connect کر رہے ہیں تو the only way to connect in a positive way is to understand each other اور اگر ہم مسلمان ہم ریسرچ نہیں کر رہے ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں ہم اجتہاد نہیں کر رہے ان معاملوں پہ جن معاملوں پہ قرآن اور حدیث خاموش ہے اور ہمارے علماء بلکل اسی طرح کے cardinals بن گئے ہیں جو تقریباً سولوی اور 17th اور 18th century میں christians کے جو high level کے بہت pop وغیرہ ہوتے تھے وہ بن گئے تھے تو پھر تو ہم باقی صحیح طور میں جی رہے ہیں authoritarian regimes میں جی رہے ہیں ہم کیونکہ ہم نے تو صرف قبضہ کرنا اور follow کرنا سیکھا ہے تو جب تک اس golden age کو پڑھیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے بڑوں نے کیا 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 ابن بطوتہ جنہوں نے geography discover کی کولمبس مسلمان نہیں تھے لیکن امریکہ دریافت کیا تو اس وقت patronage علم کو knowledge کو state کی حاصل تھی ہماری state آج کل کیا کر رہی ہے میں اس question پہ آپ کو خدا حافظ کاؤں گی موسیقی